بسم اللہ الرحمن الرحیم فرق پڑھنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑھتا لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی لیکن انہیں کیا پتہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی زندگی کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے دکھ والی راہ سویا نہیں جاتا کشی والی راہ سونے نہیں دیتی صدا سے پہلے خرات کا ملنا کمال فقیر کا نہیں کمال سقیر کا ہے کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ ساتھ کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا پرانے کپڑوں میں قریب دوستوں میں بڑے ماباب میں دہرے بن کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو کیونکہ بعض لوگوں کی میوس پاتیں تمہیں روک نہ دیں مہنتی انسان کے سامنے پہاڑ کنکر اور کاحل انسان کے سامنے کنکر بھی پہاڑ بن جاتا ہے زندگی میں اتنا ضرور پڑھ لو کہ جب تمہارے بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگ پڑیں مطلب کا وزن بہت ہوتا ہے تب ہی تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں عزت اتنی ہی دو جتنی کے کوئی قابل ہو اگر اس سے زیادہ دوگے تو اپنی عزت کو دوگے کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے بننا کوئی نہیں لوگ بدلتے نہیں ہیں بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے کتنی ہمت ہوتی سننے والوں میں کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا اور کتنی بے بسی ہوتی سہنے والوں کی دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتے ہیں خموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی کچھ دور ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں مطلب کے بینا کسی کو کون پوچھتا ہے ساکھی بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے مولانا رومی نے فرمایا میں نے بہت سے انسان دیکھیں ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا انسان امیدوں سے بندہ ایک زدی پریندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے مطلبی رشتے کوئلے کی مانت ہوتے ہیں گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں ہنڈی ہو تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں نیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو نراض تو ہوتے ہیں لیکن بیزار نہیں ہوتے ماں وہ ہسی ہے جو سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا موسیقی